پوری طریقے سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اب ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے یہ جان دینے والا اور جان لینے والا اللہ ہے مجھے اور بھی یقین ہو چکا ہے کہ میری زندگی کا آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھے گا اللہ ہم کو اللہ کا محتاج بنا کر رکھے اللہ ہم کو کسی ظالم کا مظلوم کا محتاج نہ بنائے آج کی رات ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم آپ کے محتاج ہیں ہم کو دنیا یا دنیا والوں کے محتاج مت بنائیے بھارت کے غریبوں کے پاس پردان منتری سالے چار ہزار روپیے دے کر اس کوویڈ ٹیسٹ کرانے کی ان کے پاس نہیں پیسے نہیں ہے کہ اپنے افراد خاندان کا ٹیسٹ کرا سکیں بہت سے لوگ مسلمانوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس وائرس سے کیوں ڈریں یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یقینا زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور ہم تمام کو موت کا مزا چکنا ہے جیسا کہ اللہ نے خران میں فرمایا کہ کل نفس ذائقت الموت کہ ہر موت نفس کو موت کا مزا چکنا ہے مگر آپ اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کی اور میری موت کب آنے والی ہے آئے گی ضرور وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیس شریف ہے یاد رکھئے کہ رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے آپ وہاں پر مج جائیے اور جہاں پر پلیگ ہے وہاں کے لوگ وہاں سے نکل کر کسی اور مخام پر مج جائیے یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث کو کہ رحمت اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء نے چودہ سو سال پہلے رشاد فرمایا کہ جہاں پر پلیگ ہوتا ہے وہاں پر اس مقام اس شہر میں مج جائیے اور جو لوگ جہاں پر پلیگ ہے وہ وہاں سے نکل کر اسی اور مقام پر مج جائیے یہ کیا پیغام ہم کو مل رہا ہے علماء اکرام نے ہم کو بتایا کہ یہ سوشل ڈسٹنسنگ یا دور رکھو اپنے آپ کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد نہیں فرمایا آخا نے فرمایا کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند سے الہیدہ رکھئے کیا اس میں ہم کو نہیں بتایا گیا کہ جو صحت مند ہیں ان کو بیمار سے دور رکھئے اس لیے کہ جو صحت مند ہیں ان کو اس بیماری سے بچایا جا سکے تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی سوال کے نوجوان کہ خضر اللہ ہم کیوں ڈریں اس وائرس سے میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں میری زردہ اور ماں اور بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیش شریف ہے کہ جو میں نے معزز علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنی اور میں نے پڑھا بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو نہیں باندھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بدو نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا کہ خضر اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توقع کرو تو اسی لئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد مبارک کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو اس وائرس کو روکنے کے لئے تمام احتیاطی تدابیر قوم کو استعمال کرنا ہے میں کوئی عالم دین نہیں ہوں مگر میں جو عالم دین کو جانتا ہوں میں نے ان کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی جو میں آج آپ کے سامنے اس کو رکھنے کا مجھے موقع اللہ سبحانہ وتعالی دے رہا ہے پانچری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فاروخ آزم کا وظیم خصہ فاروخ آزم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم خصہ وہ واقعہ کہ فاروخ آزم جا رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ فاروخ آزم جس مخام پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر پلیگ ہے تو فاروخ آزم نے مشورہ کیا انسار سے مہاجرین سے اور صحابہ سے اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ وہاں پر نہیں جائیں گے کسی ایک صحابی نے کہا کہ کیا فاروخ آزم آپ خضر اللہ سے ڈر گئے تو فاروخ آزم نے رشاد فرمایا کہ نہیں میں ایک خضر اللہ سے دوسرے خضر اللہ کی طرف جا رہا ہوں اور ایک اور بات میں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بزرگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے علماء اکرام کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی روم کے لوگوں کے ساتھ اور علماء اکرام نے فرمایا کہ اس وقت بھی ایک پلیگ ہوا تھا جس کو تعون امارس کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ہزار صحابییں شہید ہو گئے اس پلیگ میں کون شہید ہے اس میں اس میں پلیگ میں جو صحابی شہید ہوئے جن کا وصال ہوا ان کا نام ابو عبیدہ بن جروا یہ کون ہے ابو عبیدہ بن جروا یہ اشر مبشرہ ہیں جنکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ابو عبیدہ بن جروا اس پلیگ کا شکار ہوئے اور ان کا وصال ہوا پھر ماز بن جبن اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو موجودہ سیریا سے لے کر فلسطین ہے وہاں پر کئی صحابہ اکرام کی مزارے ہیں اس کے بعد ایک صحابی رسول نے حضرت عمر بن آس نے مسلمانوں کے فوج کی کمانڈ لی اور انہوں نے کیا حکم دیا انہوں نے حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور وادیوں میں پھیل جاؤ کہ ان کے پلیگ آگ کی طرح جلاتا ہے ایک شخص اٹھا اور عمر بن آس سے کہا کہ آپ غلط کان کر رہے ہیں آپ جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ میرے گھدے سے بھی کم تر فیصلہ اپنے لیا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور کہا کہ میں تمہارے اس بات کا جواب دے کر تمہاری اس بات پر عزت نہیں دینا چاہتا اور ان کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا پلیگ سے تمام لوگ بج گئے اور عمر بن آس کے اس فیصلے کے خلاف کون تھے خلیفہ حضرت فاروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اس فیصلے پر کچھ نہیں کہا تو اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام احتیاطی تدابع استعمال کرئے آپ کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانا ہم تمام کا یہ اولین فریضہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خران کریم ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے آج اس وائرس کا اس کوویڈ نائنٹین کا شکار پوری انسانیت ہے پورے دنیا کے ممالک ہیں اور یقینا میں مانتا ہوں کہ ہم کو اللہ سے دھیک مانگنا ہے ہم کو اللہ تو راضی کرنا ہے جیسا کہ کسی ایک اللہ والے نے کہا کہ ہم اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں یقینا ہم اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہم کو تیرا جمال دکھا دے تیرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو اللہ سے گرگڑا کر دعا کرنا ہے یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہے آپ کے پاس ستر ماہوں کی محبت سے زیادہ محبت ہے آپ کی حبیب رحمت العالمین ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرما دے اللہ ان وباؤں کو ان وائرسز کو اللہ ختم کر دے کیونکہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے اللہ رب العالمین ہے اور اللہ ہی سے ہم رجوع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو سارے عالم کو ہمارے ملک کو ہمارے ریاستوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اس وائرس سے ہم کو نجات دلائے اور یہ اسی وقت ہوگا میری عزیز دوست و بزرگو جب ہم گھر میں رہیں گے میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے بھی بڑی تکلیف ہے کہ جب ہم نظارہ دیکھتے ہیں کہ قابط اللہ کے اطراف تواف نہیں ہو رہا ہے یقیناً ایک خلبی تکلیف ہوتی ہے مگر ہم نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ تواف قابط اللہ کے اطراف اگر نہیں ہو رہا تو اوپر سے بھی ہو رہا ہے مگر کسی نے ہم کو بتایا کہ ایک چڑیوں کا جھن بھی آیا اور جس نے اللہ کے گھر کا تواف نہیں کیا مجھے بڑی تکلیف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں وہاں پر بھی مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا مجھ سے کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے والد کو فون کر کے کہا سوت افریقہ سے میرے بھائی فخر الدین وہ ایسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان کی ہمارے چچا احمد الدین وہ ایسی سے کہا کہ آپ جب مدینہ شریف جائیں گے سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ ہمارا سلام ارس کریے تو ہمارے چچا احمد الدین وہ ایسی نے کہا کہ میں خود مدینہ میں رہتے ہوئے مجھے بھوئی نہیں جا سکتا میں ان پیڑی جالیوں کے سامنے جا کر سلام ارس نہیں کر سکتا یقینا یہ ہمارے لئے بڑی تکلیف کی بات ہے مگر یہ بھی ہم کو سوچنا ہے کہ جب مجھے بند ہو رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کبھی آپ نے اپنے بچپنے میں آپ کے والد اور اپنی امہ کی ڈانٹ سنی ہوں گی کہ ہمارا آپ نے نہیں پڑا ہوگا کبھی ہماری ماں اور ہمارے اببہ نے ہم کو گھر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ جب تک تم صدر ہوگے نہیں ہم تم کو گھر میں آنے نہیں دیں گے آج میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے گھر سے اس دروازے بند ہو گئے ہیں جس طرح ایک چھوٹا بچہ رو کر اپنی ماں اور باپ سے کہتا ہے کہ میں اب غلطی نہیں کروں گا میں اچھا پڑوں گا میں اسی لئے ہم کو اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے رجوع کر کے کہنا ہے کہ پروردگار ہم کو ہمارے لئے دروازے کھول دیجئے یہ بیماریوں کو خاتمہ کر دیجئے یہ بیرسس کا خاتمہ کر دیجئے اور یقینا ہم کو تعبات اللہ کرنا ہے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اور اچھا کر سکتے اس انسانیت کے لئے اس محول کے لئے اور اسی طرح ہم کو آپ کو پوشش کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ اور ہم جب گھر میں رہیں گے تو ایک اچھا موقع ہم کو ملا ہے میں اپنے تعلق سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سیاسی مصروفیت کی بنا پر اپنی سیاسی مقبولیت کے لئے بھی شاید مجھ سے کئی وقت مجھے وہ موقع نہیں ملا ہوگا اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کا اپنے بیمار بھائی کے ساتھ بات کرنے کا اس کی تکلیف کو سمجھنے کا ہو سکتا ہے کہ میں نے بحیثت باپ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو شاید نہیں نہیں بھا پایا ہوں اپنی سیاست کی اس ریس میں مگر آج مجھے موقع ملا ہے بیٹھ کر سمجھنے کا سوچنے کا کہ آج میری زندگی کہاں سے کہاں چلے گئی مجھے آج موقع مل رہا ہے اس بات کو دوبارہ سمجھنے کا اور پوری طریقے سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اب ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے یہ جان دینے والا اور جان لینے والا اللہ ہے جو اللہ یہ خون کے لدرے سے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں جان دیتا ہے اور نو مہینے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ ہم کو پیدا کرتا ہے تو مجھے اور بھی یقین ہو چکا ہے کہ میری زندگی کا آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور گزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ جو وقت ہم کو مل رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کا اس پر تھوڑا جس کا انگریزی میں کہیں تھے کہ سیلف انٹرسپیکشن کریے ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھئے جو میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھ سے بھی کئی چیزیں ہوئی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے میں اپنے آپ میں صدہار پیدا کروں اپنے غلطیوں کو دور کر سکوں اور اس وقت کو صحیح استعمال کریے میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس وقت کو ضائع مت کریے آج سے اپتیس ماہ تک ہم تمام کو اپنے گھر میں رہنا ہے تو آپ کوشش کریے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھئے میں نے جو فاصلے رکھ کر بات کریے ایسا نہیں کہ گلے لپ لپیٹ رہے ہیں اور ہاتھ لگا رہے ہیں بات کریے کتابیں پڑھئے خوران شریف کو پڑھئے ترجمہ کے ساتھ پڑھئے اور اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے تو صرف نیٹ فلکس یا پکچر مت دیکھئے بلکہ کچھ علم حاصل کریے کتابیں پڑھئے خوران کریم کی تفسیر پڑھئے حدیث کو پڑھئے کانسٹیوشن آف انڈیا کو پڑھئے اور کئی ایسے پبلیشنگ ہاؤز ہے جنہوں نے مثال کے طور پر اگر میں غلط نہ کہوں تو ایک پبلیشنگ ہاؤز جگرنٹ ہے جس نے ایک ایپ کریئٹ کے اس میں پورے کتابوں کو فری کر دیا کتابوں کو پڑھئے نہیں معلوم یہ زندگی کا چراخ کب گول ہو جائے کون کب کا کس کا وقت آ جائے تو جتنا ہو سکے اس کا صحیح استعمال کریے میں آپ سے اپیر کر رہا ہوں جو صاحب استطاع ہیں جن کے پاس اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اس وائرس کی وجہ سے بہت سے غریب پریشنگ ہونے والے ہیں جو ہمارے ملک میں نوود فیصد لوگ ایسے ہیں جو روزگار کام کرتے ہیں وہ ڈیلی لیبر ویج لیبرز ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ انفارمل ایکانومی میں کام کرتے ہیں میری ان تمام صاحب استطاع دولت مندوں سے گزاری شاہے کہ جب آپ اپنے میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے ان وریب کے بارے میں سنچئے کہ اس کے گھر پر کیا ہو رہا ہے اگر آپ سے ہو سکے تو ضرور آپ اپنے پروس کا حق ادا کریے اور یاد رکھئے کہ پروسی کا حق کون ہے پروسی کون ہے آپ کے دائیں جانے جانے شمال مشرق جنوب میں جتنے چوبیس گھر ہیں وہ تمام پروسی آپ کے اور دیکھئے کہ کوئی کم سے کم بھوکا نہ سوئے اگر آپ کے پاس کھانا ہے تو خاموش طریقے سے ان کی مدد کریے کیونکہ وہ بھی حیادار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی مفلسی اور ان کی محتاجی کا علم کسی اور کو ہو جائے تو میرے آپ سے گزاریش ان غریبوں کی مدد کریے ان کا خیال رکھئے اور یاد رکھئے اب سے لے کر اکتیس مارچ تک آپ کو اور ہم کو اپنے گھر میں رہنا ہے میرے بھائی لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں میری زدہ اور ماہ اور بہنوں کیسا ہو دن ہوئی سی ہم اپنے گھر میں کیسا بیٹے رہیں گے ہم کیسے گھر میں رہیں گے ہم تو ڈانڈنے والے لوگ ہیں ہم تو گاڑی میں جانے والے لوگ ہیں ہم تو موٹر سیکل پر جانے والے لوگ ہیں ہم تو راتوں میں فلان جگہ پر بیٹھ کر کھانے کھانے والے لوگ ہیں ہم تو زندگی میں اس کے عائش روٹنے والے لوگ ہیں میرے بھائی میری زدہ اور ماہ اور بہنوں کیا کبھی آپ نے سونچا کہ روہنگیا کے لوگ کس طرح اپنی ازماری گزار رہے ہیں صرف دس بارہ دن کے لحکومت آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں رہیے لاکھوں روہنگیا لوگ اپنے گھر سے اپنے ملک سے ان کی جڑےوں کٹ چکی ہیں وہ ریفوجی کیمپ میں زندگی گزار رہے ہیں گندگی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں بارش میں بھیگتے ہیں سردی میں اکڑتے ہیں دھوپ میں پریشان ہوتے ہیں سوچئے موقع آپ کو مل رہا ہے ہم کو مل رہا ہے کہ ان روہنگیاں ان کے بارے میں سوچئے ان سیریا کے ریفوجیز کے بارے میں سوچئے کہ جو آج ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے رہنے کے لیے آپ سوچئے زندگیان کے ان لوگوں کو جن کو کیمپوں میں دال کر کیا کیا ظلم ان پر نہیں کیا گیا یہ وقت انٹرسپیکشن کا ہے اور یقیناً جب آپ یہ چیزیں سوچیں گے ان فلسطینیوں کے بارے میں سوچئے جن جو گازہ اور ویس بینک میں ایک اوپن جیل ان کے لیے بنا دی گئی ہے آج آپ اور ہم دس بارہ دن کے لیے پریشان ہیں میرے بھائی میری ماں اور بہنوں ساڑ سال سے وہ وہ سلسطینی لوگ پریشان ہیں اور ہم کو آپ کو صرف گیارہ بارہ دن اپنے گھر میں رہنا ہے دعا کریے اللہ سے اور تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے سابون سے اپنے ہاتھ کدھ ہوتے رہیے اپنے پڑوسوں کی مدد کریے اور اگر آپ کا پڑوسی ہندو بھی ہے اگر تکلیف میں ہے تو یاد رکھئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو حدیث شریف میں یہ نہیں آیا ہے کہ پڑوسی مسلمان ہے تو مدد کرو حدیث شریف میں کوئی آپ کا پڑوسی ہو اس کا خیال رکھئے یہ وقت ایک ہونے کا ہے یہ وقت ایک ہو کر اس وائرس سے ہمارے ملک کو ہماری ریاستوں کو ہماری شہر کو بلکہ پوری دنیا کو اس سے چھٹکارہ دلانے کی ضرورت ہے یہ بہترین وقت ہم تمام کو کہ ہم انسان ہونے کا ثبوت پیش کریں اور مجھے یقین ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں اور میں نے آپ سے جو عرص کیا ہوں اس کا خاص خیال رکھئے کہ اپنے ہاتھ کو دھوئیے یہ جو لاک آؤٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس کو خبول کرئے یقیناً تکلیف ہوگی مگر اس تکلیف کو ہم کو اس لئے برداشت کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں میری ماں اور مہنوں میری عزتدار غیون و جوان ساتھیوں ہمارے ملک میں انفراسکچر نہیں ہے ہسپٹلز کا ہمارے ملک میں اتنے ونٹی لیٹرز نہیں ہیں ہمارے ملک میں اتنے انٹینسیف کے ڈونٹ کے سنٹر نہیں ہیں یہ حقیقت ہے اور اسی لئے ہم کو اپنے آپ کو بچانے کے لئے حکومت نے صحیح فیصلہ لیا ہے تکلیف ہوگی میں جانتا ہوں خاص طور سے غریبوں کو ہوگی مگر اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو انگریزی میں کہتے ہیں بردہ ہوت فیٹرنیٹی اور محبت کے مظاہرے کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو اور کم کریں گے اور یاد رکھئے مدد کرنا ضروری ہے جب آپ اپنے گھروں میں بیٹے رہیں گے ان ڈلی کے غریبوں کے بارے میں سوچئے سات سو گھر جلا دیے گئے آج وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں عیدگاہ میں رہ رہے ہیں ان کے پاس کاروبار نہیں ہیں ان کے لئے بھی تو سنچئے کہ آج اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے گھر میں بیٹنے کے لئے کہا جا رہا ہے میرے بھائی میرے غیور نوجوان ساتھیوں ڈلی میں ایک بہترین فساد میں گھروں کو جلا دیا گیا پچاس سے زائد لوگ اس میں مارے گئے ہیں اور میرے آپ سے پیل کر رہا ہوں اگر کسی کو یہ کووڈ یا یہ وائرس ہوتا ہے تو ان کو ہرگز یہ مت کہیے کہ اس پہ عذاب آگیا نہیں میرے بھائی یہ عذاب نہیں ہے وہ بیمار ہے اور بیمار سے رحم دلی کے مظاہرے کرنا انسانیت کے تخاظیں ہیں ہرگز کسی سے مت کہیے بلکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی مدد کریے اس کے خاندان کی مدد کریے اور یہی انسانیت ہے اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس پہ اسی لیے آیا ہے کہ عذاب نہیں میرے بھائی آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کون جانتا ہے کہ عذاب کیا ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں یہ فیصل اللہ کا ہے یہ فیصل اللہ کرنے والا اور یاد رکھئے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو پلیگ میں مرتا ہے اس کو شہید کا ردبہ دیا جاتا ہے اب آپ بتائیے آپ کیسے کسی کو برا بلا کہیں گے اور ہم کو انسانیت کے مظاہرے کرنا ہے یہ ان چیزوں پر غور کرئے میں علماء کرام سے بھی عدباً التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک فیصلہ کرئے خاص طور سے ہمارے جو مفتیاء کرام ہیں اور ہم کو آگا کرئے ہماری رہبری کرئے کیونکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک جگہ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کا کائنا ہے کہ وہاں پر یہ وبا پھیل سکتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بیمار ہیں ان کو صحیت مند سے دور رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جہاں پلیگ ہوتا مہاں مجھ جاؤ اور جو مہاں پر ہیں وہ دوسری جگہ پر نہ جائیں اسی لیے میں جانتا ہوں کہ بہت سے ہمارے رشتدار ہمارے بھائی بہن کے والد ان کے ہمارے بہنوں کے شہر باہر کے مالک میں ہیں دوریاں ہیں اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سب کو بچائے یہ منشورات میں جو آپ سے باتیں کہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کا نوٹ لیں گے اور ہم تمام کوشش کریں گے کہ ہمارے وطن عزیز بھارت کو ہم اس بیماری سے چھٹکارہ دلائیں گے ہم نے تمام نے آج جو وہ حکومت میں اپیل کی تھی کہ کرفیوں کا اب میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم تھالی تو بجا چکے ہیں مگر یاد رکھئے جب یہ ہاتھ اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور ہم اللہ کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار کریں گے اور راتوں میں اٹھیں گے اور اللہ سے اپنے کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار کریں گے اللہ سے ہم مقفرت کی بھیگ طلب کریں گے ہم اللہ سے گرگڑا کر دعا کریں گے پروردگار ہم کو اس وائرس سے چھٹکارہ دلا دے تو یقینا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وطالعہ غفور الرحیم ہے اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے گا اور میری آپ سے اپیل ہے کہ اب اس کا بہترین علاج یہ کہ اپنے گھر میں رہی ہے اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں اور آن لائن نیز انڈیا کی اپنے جلال دمائن